ہلو ایبریون اسلام علیکم آج میں آپ سبی کے لیے بہت ہی ٹیسٹی سی پنیر کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو میں نے آج بنایا ہے پنیر ٹکا مسالہ جو کہ میں بہت ہی ایزی پروسس میں آپ سبی کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور اس کا ٹیسٹ بلکل ہائی لیول کا ہونے والا ہے فرینڈز تو آپ اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائی کیجئے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ٹیماٹر لے لیا ہے ایک بڑی سائز کا اور اس کے اندر میں دس سے بارہ کلیاں لہسن کے لے لوں گی اور اسے ہم اچھے سے پیس لیں گے باری تھوڑا سا پانی میں نے آٹ کیا ہے اور پھر اسے ہم پیس لیں گے اور اب ایک یہاں پر بڑا سا باؤل میں نے لیا ہے اس کے اندر ہم لے لیں گے آدھا کب دہی یہ فرش دہی ہے اور اب اس کے اندر میں ڈالوں گی بیسن جو کہ میں نے یہاں پر ایک ٹیبل اسپون بھر کر لیا ہے اور اب یہاں پر جائے گا کشمیری میرچ ہاف ٹی اسپون پھر اس کے اندر ڈالیں گے ہم حلدی پاوڈر ہاف ٹی اسپون زیرا پاوڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی اسپون اور پھر یہاں پر ڈالیں گے دھنیا پاوڈر جو کہ میں نے لیا ہے وان اینڈ ہاف ٹی اسپون یعنی کہ ایک ٹی اسپون اور آدھا ٹی اسپون اور ایک چوتھائی ٹی سپون اس میں کالی مرچ کا پاورڈر ڈال دیں گے اور تھوڑی سی نمک ایڈ کریں گے اور گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون سرسو کا تیل ایڈ کروں گی سرسو کا تیل یہاں پر ضرور سے ایڈ کیجئے گا فرنس اس سے ہی ٹکا کا جو گریوی ہے یا پھر مسالہ ہے بہت ہی ٹیسٹی بند کا تیار ہوتا ہے تو اب ہم اسے مکس کر لیں گے بسکر کی ہیلپ سے مکس کیجئے گا تو اچھے سے یہ ایک دوسرے میں مکس ہو جائے گا اور پھر اس کے اندر میں ڈالنے والی ہوں پنیر پنیر کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر دیا ہے دو سو گرام کا پنیر میں نے یہاں لیا ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور پھر اس میں بڑے بڑے ٹکڑے میں نے سکوائر پیسز میں کٹ کیے ہیں انین یعنی کی پیاج اور شملا مرچ کو وہ ڈال دیں گے اور پھر اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سارا مسالہ جو ہے وہ ہماری پنیر میں اور سبجیوں میں اچھے سے مل جائے تو یہ دیکھئے مسالہ ہمارا مل چکا ہے اور اب ہم ایک کڑھائی رکھیں گے اپنے گیس پر اس کے اندر دو ٹیبل سپون تیل ڈالا ہے میں نے ریفائن تیل ہے اور پھر اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ہماری پنیر کو پنیر کو ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم نے فرائی کرنا ہے تو یہاں پر فلیم جو ہے وہ بلکل ہائی رہے گا فرینڈز اور تھوڑی سی پانی یہاں پر چھوڑ دی ہے پنیر نے تو پنیر کو ہم نے سکھا لینا ہے اور اسے بھون لینا ہے پانس سے دس میٹھ کے لیے ہم اسے بھونیں گے تاکہ پنیر مسالہ سارا کچھ اچھے سے بھون جائے تو یہ دیکھئے یہاں پر یہ اس طرح سے بھون چکا ہے تو اب ہم یہاں پر اسے نکال لیں گے اور پھر اسی کڑھائی میں ہم مسالہ گریوی تیار کریں گے تو یہ دیکھئے ہمارا میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے کڑھائی کو اس میں میں نے تین سے چار ٹیبل سپون تیل ڈالا تھا اور پھر ایک ٹیبل سپون بھر کر میں نے بٹر ڈال دیا ہے شاہی زیرہ لانگ الائچی دال چینی کا تڑکہ ہم اس میں ڈالیں گے اور جب یہ سپلیٹر ہو جائے پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پیاس کو پیاس کو میں نے ایک بڑا پیاس لیا تھا اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر کے میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے اور پھر اسے ہم بھونیں گے جب تک کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج نہ ہو جائے پھر یہاں پر جو ہم نے ٹاماتر اور لہسن کا پیسٹ بنا کر رکھا تھا وہ میں ڈال دے رہی ہوں اگر آپ لہسن نہیں کھاتے ہیں فرنڈز تو یہاں پر لہسن نہیں بھی آٹ کیجے گا تو بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی سی ہمارے ٹک کا مسالہ بن کر تیار ہوگی پھر اس کے اوپر سے میں نے تھوڑی سی کشمیری مرچ ڈالی ہے دھنیا پاورڈر ڈال دیا ہے اور ہلدی ڈال دیا ہے نمک ڈال دیں گے اور پھر اب ان سارے مسالوں کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے جب تک کہ اس میں سے آئل جو ہے وہ سپریٹ نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا مسالہ جو ہے وہ بلکل بھون چکا ہے اور اسے بھوننے میں مجھے لگ بھگ پانچ سے دس منٹ لگے تھے تو یہ بھون چکا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ہمارے پنیر کو ڈال دیں گے تھوڑی سی پانی ایڈ کریں گے اور پھر اب ہم اس مسالے میں ہمارے پنیر کو تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے تو آپ اس طرح سے ضرور سے ٹک کا مسالہ بنائیے گا فرینڈ اور اسے روٹی چپاتی نان کسی کے بھی ساتھ کھائیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کا تیار ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ڈھکڈھک کر میں اسے بھون رہی ہوں اور ہمارا پنیر جو ہے وہ بہت ہی اچھا سے یہاں پر بھون چکا ہے کیونکہ اس میں بیسن ہے اس لئے وہ تھوڑا تھوڑا چپک راتا تو آپ اسے ہینڈل کیجئے گا اچھے سے اور پھر اس میں کسوری میتھی ڈال دیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دیں گے پاودر اور پانی ڈال کر ہمارا بہت ہی ٹیسٹی سا پنیر ٹک کا مسالہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو آپ اس ریسپی کو اپنے گھر پہ ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ میری یہ ریسپی آپ سبی کو کیسی لگی تو یہ دیکھئے ہماری پنیر جو ہے بن کر ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی فرینڈز آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دیکھئے آپ کو کتنی لذید سی کتنی ٹیسٹی سی ہماری پنیر دیکھ رہی ہے اس میں کھڑے کھڑے سے پیاز دیکھ رہے ہیں کرنچی ساک شملہ مش دیکھ رہا ہے تو یہ سب کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اوکے بائی اللہ حافظ